بیا نواز شریف کو رات بھر انچائنا کے شکایت رہے میاں صاحب کی طبیعت بہتر نہیں ذاتی مالج کو ساتھ لے کر آئی آئندہ جمعیرات کو نواز شریف حرابی سہت کے باعث کسی سے بھی ملاقات نہیں کریں گے مریم نواز کی کوٹ لکپت جیل کے باہر گفتگو والد کے لیے گھر کا کھانا اور عدویات لے کر آئیں بلاول بٹو کے نواز شریف سے ملاقات کرنے پر شکریہ بھی عطا کیا بیماری روز بروز بھڑ رہی ہے نواز شریف کے ذاتی مالیز ڈاکٹر ادھان کا ٹھوئی لاہور ہمارا دل ہے جب بلائے گا ہم حاضر ہو جائیں گے مساکہ جمہوریت کو مک مکا کہنے والے جاہل ہیں شرطیا کہتا ہوں عمران کان نے چارٹر ڈاوف ڈیمکریسی نہیں پڑھا حکومت مہگائی کم کر کے عوام کو رنیف دے مزید فری ہینڈ نہیں دیا جا سکتا پیپلز پارٹی پنجاب کے سدر کمر زمان کائرہ کی میڈیا سے گفتگو بولے عوام پر کبھی بچھلی تو کبھی گیس اور پیٹرل کا گم گرائی چاہتا ہے کبھی روٹی مہنگی کر دی جاتی ہے تو کبھی عدویات بہت سے دور ہوتی ہیں نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کے لیے چار نئی کٹیگریس منصور تین اور پانچ مرلا گھر کی نئی کٹیگری مطارف کر آئے گئی تین مرلا سنگل سٹوری سنگل بیٹروم سولہ لاکھ تین مرلا سنگل سٹوری ڈبل بیٹروم کے قیمت انیس لاکھ پینتیس ہزار مقرر پانچ مرلا سنگل سٹوری بیس لاکھ ستر ہزار میں ملے گا چھٹی کے روز بھی قاتین اہلکاروں کو دفتری امور کے لیے فان کرنا معمول بن گیا قاتین اہلکاروں نے وزیراعظم شکایات سیل کو درخواستے دے دی لیس کو انتصامیہ حرکت میں آگئی چھٹی کے روز قاتین سٹاف کو کال کرنے پر پابندی لکھا دی گئی ضرورت پڑھنے پر بھی افسران قاتین املے کو کال نہیں کر سکیں گے اربو روپے کی ریکاوری کرنی ہے نیب لاہار کو ایک سو تین تالیس مفرور ملزموں کی تلاش فہرس جاری نیب انٹیلیجنس ونگ کو فوری طور پر ملزموں کے گرفتاری کا ٹاسک سونگ دیا گیا بیرون ملت مقیم ساسی شخصیات اور ان کے اہل خانہ کو وطن واپس لانے کے لیے بھی اقتماد شروع پتشے روٹ کی چار ماہ سے مرمت نہ ہو سکی پانی کے ٹوٹے پائپ اور گندگی کے ڈھیروں کے باعث سڑک کچھرا کنڈی کا منصر پیش کرنے لگی رہاشی اور دکاندار شدید ازیت کا شکار شام نگر چوبرجی چوک کی سڑک ٹوٹ فوٹ کا شکار شکایات کے باوجود سڑک کی مرمت نہ ہو سکی تاجر ورادری اور مکین سڑکوں پر نکل آئے حکومت کے خلاف احتجاج نارباسی کرتے رہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے مسیحہ اور نجات تہیندہ یونیورسٹری آف سینٹرل پنجاب میں صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس معروف عالمی سکالر شکس ساکیب اکبال کی بطار مہمان خصوصی شرکت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت طیبہ پر روشنی ڈالی گئی ناتخانہ اسامہ نے حدیعہ نات پیش کیا اور گورنمنٹ پوس کریجویٹ کالیج برائے خاتین سمنہ باد میں سجاد سالانہ فنفیر کا میلا کھانے پینے کے ساتھ ساتھ جولری کے سٹالز لگ گئے رنگا رنگ ملبوسات پہنے تالیبات کی بھرپور شرکت میوسک کے تڑکے نے تقریب کو چار چانت لگا دیئے تالیبات نے فنفیر میں سیلفیاں بنا کر حسین لمحوں کو یادگار بنا لیا موسیقی